نمسکار سوادت ہے آپ سبھی کا کے نیوز پر میں ہوں آپ کے ساتھ منیش باجپی بہت کچھ ایسا گھٹ رہا ہے آج اس دیش میں جو شاید نہیں گھٹنا چاہیے پہلی بار ایسا لگ رہا ہے کہ کیا واقعی اب وش ودیارے یا جو ودیا کے ادھین کے کیندر ہیں جہاں پر ودیا کا ارجن اپارجن کیا جاتا ہے یہ بابال کی کیندر بنتے جا رہے ہیں چھاتر سیاست کے مہرے بنتے جا رہے ہیں یہ یوں کہے کہ چھاتر چھاتر کے ہی خلاف کھڑے ہو رہے ہیں سوال کئی سارے ہیں ایک چھوٹا سا ویواد سامنے آتا ہے چھوٹی سی گھٹنا سامنے آتی ہے اور وہ گھٹنا کس طریقے سے بڑھتے بڑھتے سیاست کے رنگ منج پر چھاتر موجود ہو جاتے ہیں اس لیے سوال کھڑے ہوتے ہیں سوال بہت سارے کھڑے ہوتے ہیں سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ کیسے چھاتروں کو مہرہ بنایا جا رہا ہے تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ اس میں کوئی لیفٹ نہیں کوئی رائٹ نہیں کوئی سینٹلیسٹ نہیں سارے کے سارے ایک جیسے لگتے ہیں اور جب یہ مہرے بنتے ہیں تو کم سے کم آج کے دن جس پورے کے پورے کے معاملے کی جو شروعات جس کالج کو لے کر ہوئی اس کالج کے پرنسپر جو کی آج ریٹائر ہو رہے ہیں انہوں نے صاف طور پر یہ کہا کہ کچھ بھی کریے آپ کیمپس کے اندر لیکن کم سے کم تمام سیاسی آقاؤں کو اتنی چھوٹ آپ نہ دے دیں کہ وہ آپ کے پڑھائی کے عدھکار کو ہی آپ سے چھین لے آپ کا ایک دن برباد اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ کے کیمپس میں کلہ حل ہے اور اس لیے ہم سلال یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ نیوز پر کہ واقعی ڈی یو میں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جینیو ریٹرن دکھ رہا ہے ایک بار پھر سے کہانی کچھ اسی طریقے سے دہرہ ہی جا رہی ہے کیسے ضرور تفصیل سے بات کریں گے بتائیں گے بھی ڈی یو میں یعنی دلی وشوی دیالے میں جینیو ریٹرن گروہ میہر کور یہ نام فلال پچھلے بائیس فروری کے بعد سے چرچہ میں لگا تار فلال یہ لڑکی دلی چھوڑ کے جا چکی ہے لیکن کیا اصل تھا اور اس کے بعد میں اس پوری کی پوری گھٹنا روپ کیا لیا ہوا ہے یہ بتانے کی ضرورت ہے یہ سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے دلی وشوی دیالے کے رامجس کالج میں ہوئی ہنسا کے بعد سوشل میڈیا سائٹس پہ کیمپین چلانے والی گروہ میہر کور نے اب خود کو اس کیمپین سے الگ کر لیا ہے اور اس کی جانکاری گروہ میہر نے خود دے دی ہے انہوں نے صاف طور پر کہا کہ میں خود کو کیمپین سے الگ کر رہی ہوں آپ سبھی کا شکریہ مجھے جو کہنا تھا وہ کہہ چکی اور وہ اب اس سمیں گھر اپنے جال اندھر کی رہنے والی ہیں گروہ میہر اور دلی چھوڑ کر جا رہی ہے اور اس بات کی پوشٹ گروہ میہر کی معنی کی ہوئی ہے آپ کو یہ بھی ہم بتا دے کہ ریپ کی جو دھمکی ملی یا ہنسا کی جو دھمکی ان کو ملی ہے اس کے معاملے میں پولیس نے افائی آر درج کر لی یہ بھی ہم آپ کو بتا دے اور بہت تمام جو درشک اس سمیں بہجود ہیں کینیوز کو دیکھ رہے ہیں وہ بہت ساری باتوں کو سمجھ رہے ہیں کہ گروہ میہر کارگیل اپنے شہد ہوئے جوان مندیر سنگھ کی بیٹی دراصل ہم آپ کو یہ بھی بتا دے کہ پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار یہ معاملہ چل رہا ہے انہوں نے موٹی موٹی بات ساری باتیں آپ سب کو معلوم ہیں تمام درشک جو لگاتار ٹیلی ویژن کو دیکھ رہے ہیں تمام میڈیا سائٹس کو فالو کر رہے ہیں تمام سوشل میڈیا سائٹس سے جڑے ہوئے ہیں ان ہر درشک کو ان سبھی درشکوں کو یہ بات معلوم ہے کہ پچھلے دو دنوں سے کیا چل رہا ہے لیکن بڑا سوال یہاں پر یہ ہے کہ اصل کیا تھا اصل یہ تھا کہ صرف اور صرف گروہ بہر کا کہنا اتنی سے تھا انہوں نے سوال کھڑا کیا دونوں ہی ملکوں کی حکمرانوں پر انہوں نے سوال کھڑا کیا کہ بھئی کیوں آپ باتچیت نہیں کر رہے ہیں ڈالک گلیوری کیوں نہیں ہو رہی ہے انہوں نے صاف طور پر کہا جب امریکہ جرمنی کے ساتھ مل کر ترقی کے راہ میں آگے بڑھ سکتا ہے انہوں نے صاف طور پر کہا کہ کئی ایسے دشمن ملک رہے ہیں جو ایک ہو چکے ہیں تو بھارت اور پاکستان کیوں نہیں ہو رہا ہے ہمارے پتا کو یدھ میں مارا زہر سی بات ہے ایک سمویدنشیل بیانم کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے بعد میں کچھ ایسا سوشل میڈیا سائیس پہ آیا کہ جس میں انہوں نے وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ABP سے نہیں ڈرتی اور یہ تمام باتیں آئیں لیکن یہ باتیں حقیقت میں نہیں تھیں یہ باتیں کہیں اور سے آئیں تھیں اور یہ تیمپرڈ کی ہوئی چیزیں سامنے آئیں ہیں تو یہاں سے معاملہ کرسٹ ہوا یہاں سے معاملہ بگلا رنگ اور روپ اس پورے کے پورے معاملے کا بدل گیا اس کے بعد میں رامدس کالج میں کیا کچھ ہوا ہر کسی کو معلوم ہے رامدس کالج میں چونکہ جنیو ریٹرن جہاں ہم بات کر رہے ہیں تو خالد وہاں پر پہنچے انیربن وہاں پر پہنچے اور اس کے بعد اس پورے کی پورے محول میں ایک الگ رنگ گھل گیا اس پورے کالج میں چھاتے و جرب کے بعد وہ لگا تار یہ کہا گیا کہ اے وی پی خلاف وہ کیمپنگ چلا رہی ہیں دلیل ہے کہ وہ تنگ سوچ کی سیاسی وچار دھارہ کو دلی وشویدالہ میں پنپنے نہیں دیں گی یہ تمام چیزیں آئیں سامنے اور یہ بھی سامنے آئیں کہ گر مہر کے ابھیان کا جو سمرتھن جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کو ویروت بھی جھلنا پڑ رہا ہے اسی چیزیں بہت ساری باتیں آئیں ایک طرف لیفٹ ونگ ایک طرف رائیڈ ونگ ایک طرف راشتبات کے نارے اور ایک طرف راشتبات کے راشتبات کے ویروت بھی نارے تمام ایسی باتیں ہیں اور تمام چینلوں پر یہ بحث سل پڑی لیکن اصل مدہ کیا ہے اس اصل مدہ کو لے کر کی نیوز یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کی نیوز آج اس بات کو یہاں پر سامنے رکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے سیاسی رنگ منچ پر ایک چھترہ جس کی اپنا ایک آزاد خیال ہے اس کا اپنا اس کی سوچ ہے اس کے ذہن میں کیا تھا اس نے یہی کہا کہ دو دیشوں کے بیچ جو جنگ کی بات ہوتی ہے یہ نہ ہو کیونکہ اسی جنگ نے اس کے پتا جی کو اسے چین لیا بیسک بات یہاں پر یہ تھی لیکن اس کے بعد معاملہ بڑھتے بڑھتے کہاں پر بڑھا یہ بڑی بات ہے تو فیلال تو فیلال سوال اس بات کا ہے کہ آخر کار رامجس کالیج کا ماحول کیسا ہے رامجس کالیج کے لوگ کیا سوچتے ہیں وہاں کے چھاتر چھاترہ ہیں کیا کو سوچتے ہیں کی نیوز نے جائزہ لیا ہماری سموادہ تھا وہاں پر پہنچی ہیں اور انہوں نے دیکھا کیا کچھ وہاں پر چل رہا ہے آخر کار چھاتر کیا سوچتے ہیں حقیقت کیا جاننے کو انہوں نے کوشش کی ہم چرچہ میں آگے بڑھیں تمام مہمانوں سے آپ کو مخاطب پروائیں اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ رامجس کا ماحول کیا رہا آج اور کس طریقے سے چھاتر چھاترہوں کے بیچ میں کیا کچھ چرچہیں چلتی رہی ہیں ہم نے جائزہ لیا دیکھتے ہیں دلی یونیل سٹیک میں چھاتروں کے بیچ جو ہنسا چل رہے ہیں وہ ابھی بھی تھمنے کا نام نہیں رہی ہے اور آج بھی نس یو اے کے کچھ چھاتر یہاں پر ہم دیکھ سٹرائک کے لیے بھوکھرتال کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نس یو اے کے کچھ چھاتر ہیں جو بھوکھرتال کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں لوگ سے یہی مانگے کہ جو شانٹی پون دلی یونیورسٹی تھی وہ پہلے جیسی ہو جائے اور جو بھی ان میں بدلہ وائے ہیں وہ جو ہنسا پکڑتی جارے جو رو جانا چھاتروں کی باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ کہیں نہ کہیں لگام لگنی چاہیے ان باتوں پر سر کیا کچھ معاملہ ہے یہ آپ اتنے دنوں ہو گئے ہیں سب سے بات شروعات ہوئی تھی رامجس کالیج سے لیکن اس کے بعد ایسا کیا ہوا اچانا کہ یہ باتیں اتنی زیادہ بڑھ گئے کہ جی اینیو سے بھی زیادہ بڑا روپ لے رہی ہیں دلی وشیویدالہ میں جس طریقے سے رامجس کالیج میں ایسا نے مل کر جس پرکار کے سڑی انترپوروں کا اپنی وچار دھارا اور اس کٹرتا کی سوچ کو چھاتروں کے بیچ میں لاکر ایک کھولی سنگرز بنا دیا ہے دلی وشیویدالہ کے کیمپس کا پورا محول خراب کیا ہے جو اکیڈمک محول دلی وشیویدالہ میں تھا جو ایک ایسا وشیویدالہ جو ڈیس میں پرثم نمبر کا وشیویدالہ ہے اس کا محول خراب ہوئا ہے نسوہی آج جو بیٹھی ہے ہم ایک پیس کے شانتی کے مددے پر بیٹھے اور ہم چاہتے ہیں کہ گاندھی جی کے اہنسا کے مددے پر جو گاندھی جی جس مددے پر جس مددے پر جس آجاد ہوا اور یہ لوگ وہ لوگ ہیں آر ایس ایس کے لوگ جن لوگوں نے گاندھی جی کیوی ہتیا ان لوگوں کی سوچنے کرائی ان لوگوں کی سوچنے کرائی ویسا ہی آئیسا نے بھی یہاں پر کھونی سنگرز کا اور ابی اوپن دونوں نے مل کر کیا ہمارا جو کام ہے آج ہنگر سٹائک پر ایسا ہے کہ آپ شانتی ساپیتو اور ہم پولیس اور وشیویدالہ کو بھی اس کا جمعیدار مانتے ہیں کہ وہ بھی اتنے دنوں بعد بھی یہاں کا ماؤل ٹھیک نہیں کر پائے شام کو ہمارا مسال جلوس ہے کیونکہ یہاں پر ایک اندکار کا ماؤل دلی وشیویدالہ میں ہو گیا ایک نسوی میسیج دینا چاہتی ہے کہ ہم شانتی پوروک یہاں کے اندکار کو ہٹا کر ایک آم چھاتر کو جو پڑھائی کرنا چاہتا ہے دلی انورسٹی میں جو پڑھنے کی لئے آیا ہے لگایا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ایوی پی کے جو کٹر تا والی سوچ ہے اس پر سیدھا صاف آروب لگایا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو اور بھی دکھاؤں گے کہ یہاں پر ایک بورڈ بھی لگایا گیا ہے جس پر جو بھی چھاتر ہیں وہ آخر کیا ان کی من کی باتیں ہیں وہ سب لکھنے کے لئے یہ بورڈ یہاں پر لگایا گیا کہ کیوں وہ کیا چاہتے ہیں ایک طرح سے شانتی پوروک طریقہ یہ اپنایا گیا ہے نسیوائی کی طرف سے کہ جتنی جلد سے جلد ہو سکے اس کو روکا جائے اور جو چھاتروں کے بیٹ جو ہنسہ چل رہے ہیں اسے جلد سے جلد لگام لگائی جائے وہی سے تو دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ آخر چھاتروں کے بیٹ چل رہی یہ ہنسہ پر کب لگام لگتی یہ تو آنے والا سمیہ ہی بتائے گا کیمرہ پرسن جیادو شرما کے ساتھ پر تکا بھار دواز کی نیوز ڈلی محال میں ترام ہے نشیط طور پر جلوس نکل رہے ہیں مارچ ورسز مارچ لگ رہے ہیں آروپ پرتی آروپ چل رہے ہیں ایک طرف اگر ہم گرمہر کی بات کرتے ہیں تو دوسری طرف ایک لڑکی پینا بھارت دعا جائے وہ بھی لگاتا ہے سوشل میڈیا سائٹس پر اس نے بھی آروپ لگائے اس نے کہا ہے کہ آئیسہ کے جلوس میں چھڑکھانی ہوئی بہت ساری باتیں ہیں اس طریقے سے چیزیں لگاتار چل رہے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے دراصل محل تو کالج کا خراب ہو رہا ہے جو پڑھائی کا کیندر ہے ادھین کا کیندر ہے اس کا محل خراب ہو رہا ہے کیوں اس کے پیچھے کون ہے بیک سے کون سپورٹ کر رہا ہے یہ آوازیں جو مخر ہو رہی ہیں یہ آوازوں کو طاقت کہاں سے مل رہی ہے سوال سمجھنے کا ہے ہمارے ساتھ میں اس طرح دکٹ سالیش شریفاستو ہیں مشہور لیکھک ہیں نشیط طور پر سائیت سرجن کرمی ہیں اور اپنے وچار ہیں سماج کو لے کر اور چھات راجینیت کو لے کر ہمارے ساتھ ڈاکٹر لال جی نرمل سمیں جڑ رہے ہیں پرگشیل چنتک ہیں ان سے بھی ہماری باتشیت ہوگی امریش پانڈے ہیں راشتری پروکتہ ہیں یوت کانگریس کے جو کہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ رومی ارورا جی ہیں جو کہ ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں برش پترکار ہیں کانپس سٹوڈیوز ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں اور شکریہ آپ سبی کا مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری باتیں آپ تک کومنیکیٹ ہو گئی ہوں گی سب سے پہلے ڈاکٹر سیلیش شریفاستو جی یہاں پر یہ سمجھنا اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جو ودیہ کے ادھیان کیندر ہوا کرتے تھے وہ بابال کے کیندر ہو گئے ہیں تو سمجھ میں یہ بھی آتا ہے کہ کیا واقعی جو چیزیں اب تک خاموش تھیں جو چیزیں اب تک پرخرتہ کے ساتھ میں پروسی رہی گئی تھے وہ پروسی جا رہی ہیں یعنی کہ دیش بقت اگر آپ کے ذہن میں ہے تو ذہن میں نہ ہو کر اب آپ کے کرم میں آپ کے کرتو میں آپ کے بیان میں بھی جھلکنی چاہیے یہ ساری چیزیں بھی یہ سامنے آ رہی ہیں آپ کیا سوچتے ہیں دراصل جب چھاتر راجدیت کی بات ہوتی ہے تو ہمیں دو چیزوں پر دھیان ضرور کیندرد کرنا چاہیے پہلے بات تو یہ ہے جینیو کا جو پریسر ہے وہاں اپنے راجدیتک چنتن کی روپ میں پوری دنیا میں ایک الگ طریقے سے جارا جاتا ہے سن انیس سو پچھتر میں جب جے پی مومنٹ شروع ہوا تو انہوں نے کالیج کیا اسکول کی چھاتروں تک کو مومنٹ میں جوڑا اور اس کے بعد سلسلے وار سبھی راجدیتک پارٹیاں وشوی دیالوں اور کالیجوں میں پہنچنے لگی اور انہوں نے اپنے دیچار کے پرسار کے لیے اور کاریٹر تک گھڑنے کے لیے ایک پورا سلسلے وار کام کیا اور آپ دیکھیں گے کہ یو سنگٹل عام طور پر وشوی دیالوں اور وشوی دیالوں میں اپنی اپنی بھومی کا اپنے طریقے سے دیوٹر سلیش مجھے لگتا ہے میں سچ ہے معافی کے ساتھ میں بڑی مذہرت کے ساتھ میں آپ سے بات کہنا چاہ رہا ہوں اتھیاس ہم نے بھی دیکھا ہے ہم اتھیاس کا ذکر کریں گے تو انیس سو چوٹر بھی ہوگا انیس سو پرچاسی بھی ہوگا انیس سو نواسی بھی ہوگا دوہزار گیارہ بھی ہوگا تمام چیزیں ہوں گی جو گھٹنے کے ہم آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے سنا ہوگا پڑا ہوگا سمجھا ہوگا رامجرس کالیج سے جو ایک بار پھر سے چیزیں اٹھی ہوئی ہیں یہاں پر کہاں پر کس کا دوش ہے اس کا تھوڑا سی ویویشنہ اس کا تھوڑا وشویشن کرنا چاہیں گے سیدھر طور پر پوائنٹ میں آئے ہم لوگ دوش بلکل ہم دوش پر بات کریں گے ہم نے یہ بات یہ وہاں سے شروع کی کیونکہ جینو کا سندر بارہ آیا ہے رامجرس کالیج کا جو پرکرن ہے اس سے کسی نہیں کسی روپ میں جوڑا ہویا ہے تو ہمیں دکھ ہے اس بات کا کہ پریسر ایک طرح سے ویچاروں کے سر پر نہیں سنگھرسوں کے اکھارے کے روپ میں بدل رہے ہیں یہ دکھت ہے اور ہم راسترواد بنام ترجاتیواد کی کوئی لڑائی کی بات نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ جن لوگوں نے اپنے چھاتروں کو یا اپنے ویچاردھارا والے لوگوں کو راستروادھور ویروضی حرکتوں کے لئے پریریت کیا اور انہیں پرشر دیا اور ان کے پیچھے پوری شکتی کام کر رہی ہے سب لوگ یہ جان رہے ہیں پوری طرح سے وہ شکتی اپنے طریقے سے کام کر رہی ہے اس کے پرسکریہ میں جو ہوا کیا کہا جاتا ہے ہنسہ کی آدھارت کوئی ویروض بھی غلط ہے چھیک ہے اگر ویروض ہی کرنا ہے دکٹر لال جی نرمال چاہیے دکٹر لال جی نرمال چھاتر پر خلاف چھاتر کھڑے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ سٹڈنٹ الیکشن میں چھاتر سنگ کے چنوم ہم دیکھتے ہیں عام طور پر لیکن معاملہ ختم ہو جاتا ہے یہاں پر ویچاردھاراوں کا ٹکراؤں اس قدر روپ لے رہا ہے کہ ہنسہ کو رہا ہے معاملہ کالج کا ماحول کیمپس کا ماحول کولہال سے بھر رہا ہے کلشتہ سے بھر رہا ہے کیا کہیں گے دکٹر لال جی نرمال کیوں ہراؤں کی ٹکراہت کیول دلی ویشویت دیارے میں نہیں ہے یہ دیکھئے ہیڈرہ ویات ویشویت دیارے میں دیکھئے امبیٹکار یونیوشتی لکھنو میں دیکھئے جینیو میں دیکھئے الہباد بھی شویت دیارے میں دیکھئے یہ جو کٹر وادی جو ویچاردھارا ہے اس سے جب بھی پرگتشیل ویچاردھارا کے لوگ ٹکرائیں گے تو یہ سنکر تو آئے گا اب یدی ابھیدیکتی کی آجادی کے سمرتھن میں اگر کوئی سمینار آجوجت ہو رہا ہے کوئی پرگتشن ہو رہا ہے کوئی کارکرم ہو رہا ہے تو اس سے کیوں پیڑا پہنچ رہی ہے کس کو خطرہ ہے ابھیدیکت کی آجادی تو سمیدھان پر یا اس کارکرم پر حملہ نہیں ہے یا بھارتی سمیدھان پر حملہ ہے جو ہمیں ابھیدیکت کی آجادی دیتا ہے جو کہ ہمیں کہیں بھی رہنے کی سوطنترتہ دیتا ہے جو کہ ہمیں ایک دیش کا ناغری کھونے کی سوطنترتہ دیتا ہے لیکن بہت سوال یہ ہے بہت سوال ہوتا ہے جو حملہ بھار ہائیدراباد مستیوید جالے کے ہیں بڑا سوال یہ ڈاکٹر لال جی نربل اور سوال پر ہم جان مرگم بیٹ میں ہوں آپ کے ساٹھ منیش باج پہ جو آوازیں اب تک نہیں اٹھ تھی وہ آوازیں اٹھ رہی ہیں بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ عویرد کی آزادی پر حملہ ہو رہا ہے ہمیں عویرد کی آزادی کا عدیقار اب نہیں مل رہا ہے تو سوال اب یہ رہتا ہے جب آپ اپنے کرتویوں کے پردی آگاہ ہوتے ہیں آپ اپنے کرتویوں کے جاگروک ہوتے ہیں آپ عدیقار کی مانگ تب ہی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے کرتویوں میں یہ شامل نہیں ہے دیش کے ساتھ ہمیں رہنا ہے دیش کے خلاف ہمیں رہنا ہے دیش کی لیکن سوال یہ ہے کہ آخر آپ کہتے کیا ہیں یہ سوال بڑا ہے ہمارے ساتھ میں کئی خاص مہمان جڑے ہوئے دکٹر سہلیش جو بات میں نے بھی کہی میں رومی جی کے پاس میں آوں گا اور امریش پانڈے سے بھی ہم ذکر کریں گے نوجوان ہیں شات رہیں لیکن لیکن اس سے پہلے ایک بڑی خبر آرہی اتر پردیش کے سیاست کے لحاظ سے اور یہ سیاسی خبر ہے بڑی خبر اس لیے کہ ماملہ گہتری پرسات پرجاپتی سے جڑا ہوا ہے لخنوں میں گہتری کے آواز پر پولیس کا چھاپا پڑا ہے لخنوں اس سرکاری آواز پر پہنچی ہے پولیس گوتم پلی میں ہے گہتری پرجاپتی کا آواز حالانکہ تھوڑا حاصل اسپک بھی لگ رہا ہے یہ سیڈی تصویریں ہیں یہ اتر پردیش کی پولیس بھی بڑی عجیب ہے ایسا لگتا ہے کئی بار سوال یہ بھی کھڑے ہوتے ہوتے کہ ہر کسی کو معلوم ہے گہتری پرجاپتی وہاں پر موجود نہیں پھر بھی پولیس وہاں پہنچ رہی ہے ہر کسی کو معلوم ہے کہ گہتری پر سوال پر سوال پر سوال بگ رہی تھی آگے لیکن سناؤ کا انتظار کیا جا رہا تک یہ بھی ایک بڑا سوال ہے پولیس کے اوپر پولیس کی کار پر پر بھی کئی نہ کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں پولیس کس طریقے سے کام کرتی ہے لوکیشن ملنے پہ گرفتاری کیجئے ہاں بھیک کھڑے کھڑے سوال نپٹ گئے ہیں جہاں سے لڑ رہے ہیں گیتری پر سوال پر پر سوال 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 اور یہ معاملہ اس کے پہلے کا ہے جب سپریم کوٹ نے بھی منع کر دیا تھا یعنی کیونکہ گرفتاری تی تھی تو اب تک پولیس کہاں پر تھی یہ بھی بڑا سوال ہے پولیس اس آدیش کے بعد 72 گھنٹے 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 گئے اور پولیس آج وہاں پہنچ جہاں پر گھنٹی پرساد پرجا پتی ہے نہیں تو سب سے بڑا سوال یہاں پر تو اتر پردیش کی پولیس کے اوپر ہے ہمارے ساتھ ہمارے سموات شبی حیدر موجود ہے شبی یہ خبر تو مان لی خبر بہت بڑی خبر اپنے آپ میں لگتی تو نہیں ہے کیونکہ ہر کسی کو معلوم ہے گھرے نتھو خیرے کو بھی معلوم ہے گھتی پرساد پرجا پر سرکاری آواز پر آئی نہیں اور آج کر تو لوکیشن بہت گے تو مجھے لگتا خبر تو تب بڑی ہوگی جب گھتی پر پر جاپتی گرفتار ہوں گے اور مجھے لگتا اب تو تب بھی بڑی نہیں ہوگی کیونکہ الیکشن تو لپٹ گیا ہے جو ہونا تو ہو گیا ہے جنت جناب باہری نظر آئیں گے ہاتھ ہلاتے ہوئے بنچ پر دیکھنے کو مل رہا ہے سوال آپ سے مجھے لگتا شاید تھوڑسا وقت بھی کم رہ پائے گا ایک بڑی بات جو ہم آپ سے جاننا چاہا رہے تھے کہ آخر کار جو عبیقت کی آزادی کی بات کہی ابھی دکٹر لاج جی نرمل نے یہ عبیقت کی آزادی آخر کار کہاں تک ہے کب تک ہے کہ دیش کے خلاف ہم بات کر سکتے ہیں جنگ رہے گی یہ سب جو معاملے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں یہ لوگ جو باتیں کرتے اس کو عبیقت کی آزادی میں ہم ڈال دیں کشمیر کی آزادی تک جنگ رہی کیا یہ آزادی ہے ابھی آپ کہہ رہے تھے یہ آپ نے اس کا جواب خود بھی دے دیا تھا بھی ڈسکسشن میں آپ بول رہے تھے کہ ہمارے ادھکار ہیں لیکن ہمارے کرتب بھی ہیں وشویدیالہ کے چھاتر ہونے کے ناتے چھاتروں کے اپنی سیمائے ہیں اپنے کرتب ہیں روز وشویدیالہ میں کس روپ میں رہیں گے اس کی پوری گائیڈ لائن وشویدیالہ کی طرف سے ہے تو ایسے میں کچھ بھی کہنا اور گلت طریقے سے انٹرپیٹ کرنا دونوں غلط ہوتا ہے اب عزادی کس کی ہے کیا عمر خالد کی ہے معاملہ یہاں سے اٹھتا ہے عزادی کس کے لیے ہے کیا مطلب راسترواد کو گھیرے ملانے کے لیے ہے یا اپنی راجمیتی زمین پکتہ کرنے کے لیے ہے عزادی بیٹی طور پر اپنی وچاروں اور رشنافت کاریوں میں رومی پانڈی کہتے ہی پر کلیر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے صحیح کہ آپ نے کلچو میں رہتے ہیں جہاں پہ آپ کلتو ٹھیک ہے ہم کو خود سوچ رہا ہے لیکن آپ یہ نہیں کہ 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 اگر کوئی کچھ بولتا ہے تو سنگین بات ہوگئی لڑکی تھی تو ریپ کبھی اس کو دھمکی مسکتی ہے لڑکے ہوتے تو بہت ساری بات سیچویشن یہ آ جاتی ہے کہ یہ بیان ابھی ای بیو پی کے پریس کانفرنس ہوئی انہوں نے کہا کس وقت نے دھمکی دی پہلا سوال کیا دیزگنیٹڈ کوئی بیٹی تھا انہوں نے کہا یہ دھمکی دینے والے کوئی بیٹی ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتے یہ ساری باتیں ہیں چلیں تو فیلال ایک بہ پھر صاحب تو بھی کہا سواغت ایک نیوز پر میں ہوں آپ کے ساتھ منیش باش پہ اور دلی ویش ویش ویڈیالی میں بھی ایک منتری ڈلی کے کیج دیوال کیا کچھ فرما رہے تھے ان تمام چیزوں کو لے کر ہم جو سن لیتے اس کے واد میں آگے بڑھتے ہیں بھی دکھائی دے رہی وہ آج تک نہیں پکڑے گئے کیوں کیونکہ اپنے آدمی تھے انہوں نے خود بیج رکھے دے ایسی یہاں پہ ڈیو کے اندر ہوا تو میں نے ان سے نبیدن کیا جن لوگوں نے بھی مارپی کی ہے ان لوگوں کی خلاف سخت سخت کاروائی کی جائے ان کو گرفتار کیا جائے جن لوگوں نے بھی راشتر ویروڈی نارے لگائے ان کو گرفتار کیا جائے وہ گرفتار ہوں گے تو پتہ چل جائے گا بی جے پی والے تھے اور تیسرا جو گرمہر بیس سال کی لڑکی ہے سٹوڈنٹ ہے اس کو جو دھمکیاں دی جارہی ہیں بلابکار کی اور اس کی پولیس نے ایف آئر درج کی بہت اچھا ہے لیکن کیول ایف آئر سے کام نہیں چلے گا جن لوگوں نے یہ دھمکیاں دی ہے وہ ان کے تو ایکاؤنس وغیرہ ہیں وہ تو ریکارڈ پہ ہے ان کو ترنت گرفتار کیا جائے تاکہ ایک میسج جا سکے کہ پرشاسن اور پولیس اگر کوئی بھی اس قسم کی حرکت کرے گا تو پرشاسن اور پولیس اس کو بخشیں گے نہیں تب ہی یہ گھٹنائیں رکیں گے نہیں تو اب تو یہ ٹرنڈ بنتا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جس کو مرجی کسی کو بھی یہ لوگ دھمکی دے دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ خاص بہمان لگاتار موجود ہیں اور امریش پانٹے جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے پہلے آپ اپنی بات کو رکھ لیں اس کے بعد ہم کیورتی بڑی دا کے پاس جائیں گے امریش پہلا میں ایک بات کہنا چاہ رہا اس لڑکی کے اوپر جو بیان دے رہے ہیں ایک سہید فوجی کی بیٹی کے اوپر جو بیان دے رہے ہیں کہ اس کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے اور اس سے غلط بلبائی جا رہا ہے یہ بیان اپنے آپ میں دکھاتا ہے کہ کس کے ساہ پہ کس کے سپورٹ پہ بیجے پی کے لوگ اسے دھمکی دے رہے ہیں دوسری بات بیجے پی ایم پی پرطاپ سمحہ کا بیان آیا ہے اور اس لڑکی گرمہر کو داؤد ابراہیم سے اس کی ٹھولنا کی ہے پہلی بات پورے میٹر میں دیکھ دونوں چیز تو پہلی بات تو میں نے دوسری چیز کس سمدھی دہان میں لکھا ہے کہ لسحید کی بیٹی کو آپ دھمکی دیں کہ اس کا بلاکار کر دیں گے کیا یہی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بردھان منتری جی کا نعرہ ہے پردھان منتری دیس میں امریش پانڈ جی یہ بات تو آپ بھی نہیں کہ پہ پہ بیٹی بیٹی پرس کانفرنس ہوئی انہوں نے صاف طور پر کہ ان کا کوئی بیٹی اس پورے کارے میں دھمکی میں ملووظ نہیں تو یہ تو بات جا سنیے سنیے پہ سنیے جو ہے دھمکی کی بات آپ سر پترکار ہیں سمجھنے کی کوشش کیجئے پورا فیس بک پہ ہزاروں ایسے دوست ہیں جو بیجے پی کے ای بی پی کے ہیں وہ کھلے عام گالی دے رہے ہیں اس کو کیسی بات کر رہے ہیں آپ کو میں دکھاؤ کرتی کرتی وڑے رہا کرتی وڑے رہا کتنا 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 آپ کو اس پورے کے پورے مسئلے پر جو کچھ رام جس میں ہوا جو کچھ چل رہا ہے میری دوست سے اتنا ہی کہوں گا کہ ایک لڑکی جو پنجاب کی لڑکی ہے کم سے کم اس کے جی کرتی بڑے جی جو کچھ جی آپ بہو سکتے ہیں جی اپنی بات شروع کروں اس سے پہلے میں یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ ایسے سنگتھن جو سالوں سال سے وشوید دیالے سے ہٹے ہوا ہے کم سے کم وہ ہمیں راشتر وادتہ کا پاٹ نہ پڑھ وہ ہمیں مہیلاؤں کے لئے سب ویندر شی ہونا نہ بتائیں ہم جانتے ہیں ہم نے رادی کا تور کو جب ساؤت کیمپس میں گولی لگی تو ای بھی لی پی ایک ماتر ایسا چھاتر سنگتھن تھا جو سب سے آگے کھڑا تھا نربے کیس جب ہوا نربے ریپ کان جب ہوتا تھا جب امریس جی کانگریس کی جو یو پی کی سرکار تھی سب سے پہلے ودیارتی پریش یہ ایک ایسا چھاتر سنگتھن تھا جو مہیلاؤں کے ایشوز لے کے آگے کھڑا تھا اور میں بات کروں بتائیں آپ جو ایک لڑکی شہادت کا شب ہی نہیں سمجھتی جس کا پتہ شہید ہوا اور اسے یہ نہیں پتہ کہ وہ کارگل میں ہوا یا جمہو کشمیر میں ہوا تو وہ وشوید جالے میں وہ کیوال ایک ہیروک بننے والی بات ہے آج کل سوشل میڈیا کا چلن ہے آپ ایک ویڈیو کے ساتھ آ جائیں کیا انہوں نے اپنی سٹیج شیئر جب وہ آئیسا کے پانل کے ساتھ کر رہی تھی گروپ ڈسکشن میں آج سے دو سال پہلے وہ کبھی پچھر شیئر شیئر کیا ہے اور سب لوگ جانتے ہیں کہ اس لڑکی کی ویچار دھار کیا ہے کن لوگوں سے جڑی ہے امری جی شہادت کا مطلب نہیں جانتی ہے تو کیا اس کا بلات کار کیا جائے گا اس سوال کا جواب دے سکتی ہیں آپ اگر وہ لڑکی اپنے پیتا کس حیادت کا مطلب نہیں جانتی اس سمیں وہ دو سال کی س کی اس بات کو تیرے سے خارج کرتے ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا نہ ہمارے کسی کارک کرتے ہیں کسی بہت ہی افت ہو رہا ہے کہ آپ کی منصہ چینل کے سامنے کھل کے آگئی ہے اور آج دودھ پانی ہو گیا اس چینل سے کون امری سن لیجی پہلے مر رہا تھا نہیں جب آپ کے چھاتر نیتا کیمپس میں رہے لڑکیوں کے خلاف کیو ٹیزنگ کے قصے بڑے آپ نے کیا کیا ہم پچھلے سال سے ہیں پورا آپ کیمپس کو دیکھیں ساؤ کیمپس کی بات کریں ہمارے چھاتر نیتا پچھلے سال سے چھن کر آئے ہیں بہلا کون سن کون کون سن سن نیتا نیتا مسئلہ نہیں مسئلہ 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 ابی بی اور نیتا بی چھنے نہیں ہے امری جی اور کرتی جی مسئلہ ابی بی پی اور نیتا کے بی نہیں ہے مسئلہ یہ ضرور ہے کہ اگر ایک لڑکی نے ایک چھاترہ نے کوئی بات اپنی یوٹیوب کے ذریعے رکھی تو دراصل اس نے بات کیا رکھی تھی اس نے تو بات اتنی سی رکھی تھی کہ بھائی وہ جنگ نہیں چاہتی ہے مدت یہی سے شروع ہوا نا کہ وہ جنگ نہیں چاہتی ہے لیکن یہ کس نے کہ دیا کہ وہ اے بی وی پی سے نہیں ڈرتی ہے یہ کہاں پہ بات شروع آت آئی یہ بات کیسے شروع ہو گئی یہاں پہ اور دوسری بات جب اے بی وی پی بار بار اس بات کہہ رہی ہے کہ ہمارا کوئی آفیس بیرر نہیں چیزیں جو بیسک ہیں جو مول چیز ہے اس کو کئی نہ کئی ڈیلیوٹ کیا جا رہا ہے کسی نے منع کیا کیا اس دیش میں نہ جانے کتنے سیمینار ہوتے کسی نے منع کیا کیا لیکن کیا کسی کو یہ معلوم ہے کہ دلیوش وشوید دیالے میں سیمینار کس رشے کو لے کر راجت ہو رہا تھا کس رشے کو لے کر وہاں پر بوال بڑھا ہے اور اس کے بعد بھی یہ معاملہ چکی گرمیر نے ٹوئٹ کیا گرمیر نے اپنی بات یوٹیوب کے مادم سے رکھی اس لئے یہ معاملہ ادھر بڑھ گیا شاید کسی کو معلوم ہی نہیں ہوگا بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ دلیوش وشوید دالے میں جو عمر خالد کی بات آ رہی ہے جو انیرون کی بات آ رہی ہے پہلے عمر خالد کی بات آ رہی وہ کس سیمینار میں گئے تھے کس چیز کا سمودن تھا وہاں پر وشے کیا رکھا گیا تھا کس وشے کو لے کر وہاں پر پاس ہو گی ہم آ اگر اس بارے یہ جو پورا معاملہ ہوا اس کے پہلے شروعات میں دیکھیں کہ کس وشے کو لے کر سیمینار آجت ہو رہا تھا تو کیا کچھ آپ بتائیں گے مجھے امری شپانڈ جی پہلی بات یہ کہنا چاہوں گا میں جس سنگ لٹھن سے ہوں اس پورے مسئلے سے کوئی لے نہ دی بات کون سیمینار آرگنائز کر رہا تھا کس وشے پہ ہو رہا تھا ہمیں اس کی کوئی جانکاری نہیں تھی جتنا پبلک ڈومین میں معاملہ آیا لوگوں نے بھی جانا ہے معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی آئیس ایس سیمینار اورگنائز کر رہا ہے غلط صحیح اس مددے پہ ہم بہت بعد میں کر رہا اور وہاں پہ جا کے ABBP لڑائی کرتی ہے ہو سکتا اس لڑائی میں انہوں نے بھی مارا ہو انہوں نے بھی مارا پر کیال کسی مددے پہ اگر آئیس غلط کر رہی تو ABBP کو کس قانون کے تحت یہ ادھکار ہے کہ وہ جا کے لوگوں کو پیٹے اگر وہاں پہ آئیس کے لوگوں نے ان پہ حملہ کیا ہے تو انہیں کس نے ادھکار دیا پیٹے تو پہلی بات یہ ہنسک پرورتیاں جو ہنسک محول وہاں پہ خورا ہوا وہ صرف اور صرف دو آئیس ہے ہمارے آئیس سوال ہمارا جو سوال ہے سرکار سے اور ان تمام آئیس سے کہ آپ کو کس نے ادھکار دیا کہ آپ وہاں پہ لڑھ کرے آپ ہوتے کون ہو پہلی بات صاحب ان سے جانکاری لے رہے ہیں اور ان کو جانکاری بھی نہیں ہے ایک من جانکاری کی بات نہیں ہے بہت ساتھ سن ہوا ادھر اور یہ ہم پر چیز نہیں ایرسی جی بہت گیانی ہیں آپ میں آپ کے سامنے ہاتھ جرتا ہوں سری بات سن لیں گے پہلے بیروانی کر کے میں ریپورٹنگ کرنے نہیں آؤ چینل پہ اس مجھے میں اس گھٹنا پہ ریپورٹنگ کرنے نہیں آیا ہوں میں اپنی بات اس مجھے جانکاری ہی نہیں ہے امری جی جو پہلہ ویروض درز کرایا گیا رامجس کالج کی سویم یونین ہے یوگی شراتی جو اس کے پریزیڈنٹ ہے اس کے دوارہ کرایا گیا رامجس کالج کی جو اپنی یونین ہے پہلہ قدم انہوں نے اٹھایا سیمینار کو رکھوایا اس کے بعد دوسر میں جو ہمارے آفیس بیررز ہیں جو رامجس سے صرف دس قدم کی دوری پر ہی دوسر آفیس ہے وہاں پر جاتے ہیں کہ ہمارے کالج میں یہ سب ہوا ہے آپ آئیں پہلا جو قدم اٹھایا گیا رامجس کالجس کی یونیم کے دوارہ کنٹر لگی یا پولیس پھورت ہیں کہ وہاں پہ ایکشن میں آکے وہاں پہ لڑائی کریں گے آپ پڑی مینی ہوئی آپ کے آرگی جیسن کو وہاں پہ لڑنے کی بات تلوکی ہوگی اس چیز نہیں بہت ساری بات تلوکی سلج گیا ہے اور ہمیں لگ رہا یہ ویڈیو دیلی پولیس کو بھیج دینا چاہیے کہ ان کو اور آسانی ہوگی مددے کو کھنگولے میں اور تلاصنے میں کس مددے کے پیچھے کون کون لوگ ہیں اور کیوں ہو رہا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے ایک سوال بڑا مہت پول تھا کیا گر مہر آئیسہ کے ساتھ نے پچھلے کافی سالوں سے اسوسییٹ تھی کیا آئیسہ سے وہاں پر بہت سمرتن مانگا گیا تھا کیا سیتارہ میچوری ڈی راجہ جو سارے لوگ پہنچے وہاں پر وہاں پر کیا کرنے پہنچے تھے ڈی او میں آخر کار ان کی ضرورت کیا تھی وہ تمام ایسے مددے ہیں کہ اگر اگر کیسے یہ رنگ بڑھتا چلا گیا کیسے سیاست پیدا ہو گئی شاکتوں کی بیچ کے مددہ اور پھر جبکہ معلومی نہیں کہ ہوا کیا ہے ہوا کیا ہے کوئی بتا سکتا کیا ہوا ہے کس نے دھمکی دی ہے بھئی ایف آئی آر لوج ہو گئی ہے جہاں چینسی کام کریں گی یہ کوئی دو آدمی پکڑ کے سامنے لائے جائے بھئی یہ آفیس ویرر ہیں انہوں نے دھمکی دی اور یہ ان میں ان کا ہاتھ ہے ہم نے اس کے اوپر انگلی اٹھا دی ہم نے اس کو اٹھا کے جیل میں ڈلوا دیں گے پرشاسن ہے یہاں پر معلوم تو ہو مانیش اس میں ایسا ہے ملکم بیک میں ہوں آپ کے ساتھ مانیش بات پر وقت بہت کام بچا ہوا ہے سیدھے مہمانوں کے پاس چلیں گے رومی جی کیا کہنا چاہ بچے کیورتی جیسے ایک بار کہنے انہوں نے کہا ان کے سنگٹن کے لوگ بہت سمجھدار ہیں اچھی بات ہے دیش کے یوگا کو سمجھدار ہونا چاہیے لیکن باقی سمجھدار نہیں ہے یہ آپ کیسے چاہ کر سکتی ہے باقیوں کے سمجھداری پر 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 شکیل نہیں ہدا سکتی ہے میں نے کہیں ایسا کہا آپ میری میری سبھی بات ہیں میں سے سنگھدار کسی کو بھی ناسمجھداری کا کیا نہیں نے کہا آپ میری بات کو غلط کر رہی ہے سنگیے میں نے یہ ضرور کہا ہمارے سوڈنٹ لیڈر سجگ ہیں اسی لئے ان کو چھاتر چھاتر بناتا ہے جو ہار گیا وہ بھی صدق ہی ہے وہ درباب جی ہار گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ صدق نہیں ہے میں دوسری بات آپ کسی کی دھال بن رہے ہے تو اس پہ چھنٹ کر یہ اور اس بات کو سوچ کہ ہر مددہ ہر مددہ آپ کچھ کہ رومی جی کہ راشت بھکتی اور راشت ویروت سے دیش درو سے کیسے جڑ جاتا ہے اب جب کی پچھلے دو سال بھی سرکار آئی تب سے رومی کا میڈی ہم تو وہ جون نہیں رہے ہیں ہم تو لگتار بھارت ماں کی جائے اور راشت وارد کے ہی جیسا کہ ریز جی کہ رہے ہیں کہ ہم تھے مہینے کی کشمیر کی آزادی کے مہینے کی مہینے 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 کی مہینے مہینے کی مہینے کی مہینے کی دکٹر لارج جی نرول آپ نے سنا ہوگا جو کچھ باتیں نہیں کیا امریز جی ہم نے کسی کو بکت مائز نہیں کیا میں آنگا گا وقت چونکہ نیتا نہیں کرتا اور آپ اور آپ کے نیتا اس بات کو بھلی وہاں تھی جان دے اور کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے کیا منصہ ہے وہ بھی سب کو سمجھ میں بچے نہیں بیٹھے سمرتن کوئی نہیں کرتا لیکن پھر بھی چاہو تو انسا ہی رکھتی ہے چاہیں ادھر کی بات ہو یا ادھر کی بات ہو ڈاکٹر لارجی نیرمبر کیا کہیں گے آپ لارجی نیرمبر جی کیا کہنا چاہیں گے آپ نہیں دیکھیں ادھر حال کے ورسوں میں آپ کے جینیو میں ہوا پروفیسر ویویق کمار میرٹ میں کارکرم ڈاس پی کے کارکرم میں گئے تھے ان کے اوپر حملہ ہوا اگر آپ کی بیشار دھارہ سے اتر کوئی بات کہی ہو رہی ہے کسی کارکرم سمینار میں یا کسی بھی سبحah میں تو آپ کون ہوتے ہو دیش بات ہو رہی ہے پولیس کو سگیان لینے دیجئے پولیس کو کاروائی کرنے دیجئے آپ کون ہوتے ہیں لوگوں کو دھمکی دینے والے لوگوں پہ ساتھ ہنسا کرنے والے کون ہوتے ہیں ہم نے کی طولرنس نہیں کیے ہم نے عوارڈ نہیں کیے ہم نے عوارڈ نہیں لٹائے جو انٹولرنس کا محول اس دیش میں بنایا جا رہا ہے یہ اس ان ورد سے ہے جو کشمیر کی ازادی مانگتے ہیں ہم نے نہیں بنایا تو کیا آپ ابھی دکھ کیا جاتی کی پکشنی لگی ہیں جی زیادہ اتیجیت ہو رہی ہیں اور بھول جاتی ہیں کہ آپ نے کیا کہا کچھ دیر پہلے آپ نے کہا جو بھی کیا میں اس کو سپورٹ کرتے ہوں آپ ہی دیش بھرت ہیں کیا اور دیش بھارت کے روک دیش رکھ ہیں دیش پر پیدا کسی نے لیا ہے کیا چلنے مالا نہیں جب ان کے پردان منتری ہمارے دیش کے پردان منتری ان کے نیتا لہور جاتے ہیں پارٹی اٹل کریں اس ٹھیکے داری کو لینے کے لئے بلکل تیار ہم بلکل تیار ہم بلکل شانتی امن کی راجمی ہم بھی کرنا جانتے اور دیش میں شانتی امن چاہتے ہیں پر دیش کو بیچ کر نہیں لیکن 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 بیچ رہا سلطاندھار میں کس نے بیچ بیچ بند کسی میں الگاو بادیوں کو سلطاندھار بناتی بات بات میں ڈسکسن کیجئے گا تو سب کچھ ہے جمہو کسی میں الگاو بادیوں کو سپورٹ کرنے والے بیچ بھارہ کے ساتھ سلطاندھار بناتی پھر جا کے آتک بادیوں کو چھوڑا جاتا ہے مجھے کاندھار ماملے میں مجھے لگتا کہ ماجہ انتر ہو رہا ہے ماملہ پیور سیاست میں آگیا ہے اور مجھے شاید کارتم کچھ وقت بھی ہمارے پاس پہ نہیں لیکن ایک بات تو تیع ہے وہ بات یہ تیع ہے کہ ایویب کی آزادی تو ہے لیکن دیش کو سامنے رکھے اس سے کوئی انکار نہیں کرے گا دیش کے جو کشمیر الگ مان کرنا چاہے جو کشمیر کے آزادی کو مان کرنا چاہے اس کا سمرتن تو اس دیش کا کوئی آدمی نہیں کرے گا اگر یہ آواز کسی بھی منج سے بلند ہوگی تو مجھے لگتا وہاں پر اویب کی آزادی دیش کو صداری لیکن دیش کو کھنڈت کرنے والی آواز اگر اٹھیں گی تو وہاں پر عویب کی آزادی نہیں وہاں پر سیدھے سزا آپ کی جیل خانے میں ہوگی اور اس کے بعد جو ہوگا وہ پرشاسن اور قانون دیش کا طے